بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو شو کروای جا رہے ہیں ملکی امپورٹر لیسز جو کہ بہت ہائی کولیٹی کی ہوتی ہیں یہ برینڈز کے ڈریسز پر موسٹلی یوز ہوتی ہیں اور ان کو ہم لوگ ڈائی بھی کر سکتے ہیں یہ لوکل لیس نہیں ہوتی یہ امپورٹر لیس ہوتی ہے اور یہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں ایک چھوٹا سا پیکجے کسٹمر کا آرڈر تھا وہ میں آپ کو ڈیٹیل دیتی ہوں تو آپ میں سے کوئی ایسی لوگ جو کہ ابھی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس اتنی پیمنٹ نہیں وہ بہت کم پیمنٹ سے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے کم پیسوں سے تو وہ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو ملکی لیس ہوتی ہے یہ امپورٹر لیس ہوتی ہے اور یہ آپ کو ملے گی کلو کے حساب سے اس میں کچھ ڈیزائنز ایسی ہوتے ہیں جو کہ آپ اس کو چالیس پچاس روپے گز تک سیل اور کلو میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو ایک انچ کی جیسے جوائنٹ لیسیز ہوگی یہ جو دکھائی جاری ہے یہ اٹھارہ سے بیس روپے گز پڑتی ہے اور آپ اس کو چالیس روپے پچاس روپے گز تک آسانی سے سیل کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی کوالیٹی بہت زبردست ہے ان سے کوئی دھاگے وغیرہ نہیں نکل رہی ان کی کوالیٹی کو دیکھیں گے ان کی فنشنگ کو چیک کریں گے تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ لوکل سٹاک نہیں ہے یہ امپورٹیڈ سٹاک ہے تو یہ ایک ٹو کیجی کا پارسل ہے بسیکلی ٹو کیجی میں کتنی کوانٹیٹی آئی ہے ہم لوگ رینڈم لی ڈیزائن ایڈ کرتے ہیں بسیکلی اس میں تھوڑے چوڑے ڈیزائن بھی ہوتے ہیں ایک انچ والے بھی ڈیزائن ہوتے ہیں آدھے انچ والے بھی ہوتے ہیں اس طرح سے رینڈم لی مکس ہم لوگ ایڈ کر کے پارسل بناتے ہیں اور آپ اچھی خاصی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں آپ بیس روپے گز جو پاڑی یہ چیز اس کو چالیس روپے میں سیل کریں اگر آپ چھ ہزار روپے انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ آسانی سے اس سے بارہ ہزار روپے کما سکتے ہیں اور اگر آپ میں سے کوئی کم پیمنٹ کرنا چاہتا ہے مطلب تین ہزار کا بھی آپ کو ڈیلیور کر سکتے ہیں سامان آپ خود آ کے لینا چاہے خود آ کے لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں اس میں ڈیلیوری چارجز آپ نے خود پی کرنے ہیں اور ہمارے پاس جتنی بھی ملکن لیسز ہوتی ہیں ٹوٹلی خوشک مال ہے جبکہ کلو کے حساب سے آپ کو بہت ساری جگہوں سے سٹاک ملے کا وہ گیلا مال ہوتا ہے اس میں دیکھا جائے ایوریج تو ایک کلو کے اندر ایک سو پچاس گز تک آ جاتا ہے لیکن وہ بھی آپ کے ڈیزائن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ بہت چھوڑے ڈیزائن آپ کے پارسل میں ایڈ ہوتے ہیں یا آپ خود اپنی مرضی سے لیتے ہیں کچھ سیلیکشن چلی جاتی آپ کی تو پھر آپ کو وہ ویٹ میں زیادہ پڑیں گے اور اس کی کم کونٹیٹی آئے گی ان کا ریٹ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے کیونکہ جب آپ مارکٹ سے پرچیز کرنے چاہتے ہیں تو جتنا ڈیزائن چھوڑا ہوتا ہے جس حساب سے ہوتا ہے اسی حساب سے اس کا ریٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کا ویٹ ہوتا ہے